اسلام علیکم میں سید شخص قتلی قازمی اور آج کا جو ٹاپ ٹاکے وہ ہے ڈپریشن بہت سارے سوڈنٹس کا میسیجز آتے ہیں اور کمنٹس وغیرہ میں چیک کرتا رہتا ہوں یوٹیوب پر تو اکثر جو ہماری یوٹیس کا ایک ہی مطلب جو ہے پیغام ہوتا ہے ایک ہی مطلب سوال ہوتا ہے بار بار وہ کرتے ہیں کہ ڈپریشن سے کسے نکلا جائے اور کس طرح سے ہم ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں تو سب سے پہلے ڈپریشن جو ہوتا ہے اس کو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں کس قسم کا ڈپریشن ہے ایک ہوتا ہے اپنا ڈپریشن جو بہت ڈیپ ہوتا ہے اس میں کہ کوئی انسان اگر صدمے میں ہو یا صدمہ برداشت نہ کر پیا ہو تو وہ مطلب کسی سے بھی بات نہ کرے بلکل خاموش ہو جائے تو اس کو ہم ڈیپ ڈپریشن جیتے ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے اس کے جو قسم آتے ہیں اپنے ڈپریشن کے تو سب سے پہلے جب ڈپریشن اسٹرارڈ ہوتا ہے کسی بھی موجوان کو تو اس کے جو مین ریزن سے وہ میں آپ کو بتاؤں اس میں ریزن ایک تو یہ ہے کہ انپلائیمنٹ ہے بیروسگلاری ہے بہت زیادہ اور اکراجات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں انکم کم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ڈپریشن ہوتا ہے اور ڈپریشن میں نوجوان جو ہے وہ چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل جو ڈپریشن آم ہے وہ ہے انپلائیمنٹ کی وجہ سے اور اور یونیسٹیز میں جو ابھی ہماری یوٹ یو سٹیڈی کر رہی ہے وہاں پر ہسٹلز میں وہ رہ رہے ہیں ہسٹلز کے اکراجات جو ڈیلیون کے اکراجات یونیسٹی کے اکراجات کو مطلب نہیں اٹھاتا رہے تو اس وجہ سے بھی وہ ڈپریشن میں اور اس کے بعد جب یونیسٹی سے پاس ہو کر آتے ہیں تو اپنا جوپس نہیں ملتی تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہمارے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں نکلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک جو کام آپ کو کرنا پڑے گا وہ ہے اپنا آپ خود کو مصروف کرو بیزی جب آپ خود کو بیزی نہیں کرو گے تب تک آپ ڈپریشن سے نہیں نکل پاؤ گے جی تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو خود کو بیزی کرنا ہے مصروف ہو جائیں کوئی کام کریں کوئی نیو چیز سیکھیں کوئی نیو ایکٹیوٹی میں آجائیں اور جو آپ کے تجو چیزیں آپ کو جو تجوہ آپ کی پوزشن ہے اس میں جو چیزیں آپ کو زیادہ تکلیف دے رہی ہیں اور اس میں بہت سارے چیزیں ہو سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ بیٹھ کے یا اپنا پریشان ہو جاتا ہے کوئی 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 ایسا ہوتا ہے جو دوستوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کوئی ایسی گیترنگ ہوتی ہے جس میں وہ انکنفٹیبل فیل کرتا ہے مطلب وہ کہتا ہے کہ یہاں پر میں کنفٹیبل نہیں ہو تو آپ ان سے بھی جو ہے آوائیڈ کریں اور اپنی نیو لائف جو ہے وہ سٹارٹ کریں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بیزی کرنا ہے اور ان چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے اچھا اس کے بعد کوشش کیجئے سوچئے کہ آخر وہ کون سی چیزیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہے اور اگر ہمیں پریشان بھی ہونا ہے تو کیا ہمیں آگے اس پریشانی کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے یہ چیز سوچیں کہ جس چیز کے لیے ہم پریشان ہیں جس چیز کے لیے ہم ڈپریشن میں ہیں تو کیا اس ڈپریشن کا کوئی ہمیں بینفٹ ملنے والا ہے یا صرف ہمیں ہی جو ہے لوس ہو رہا ہے تو اگر آپ کو ایک خیالات آ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک لوس کر رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہے آپ کو اس چیز سے نکلنا ہے اور اپنی لائف کی نیو جو جرمی ہے وہ اسٹارٹ کر لیے دیکھیں بہت سارے کہتے ہیں کہ ڈپریشن کے لیے آپ جو ہے میڈیسن کھائیں اور آرام کی جو ریلیکس ہونے کے لیے میڈیسن سے استعمال ہوتی ہیں تو یہ ساری فیک ہیں یہ آپ کو ایڈک کریں گے یہ جو اپنا ٹیبلیٹس ہیں انجیکشنز ہیں یہ ساری آپ کو ایڈک کریں گے آپ کو آپ کو اس جو ہے دماغ کو جو ہے وہ آپ کا بلکل وہ ختم کر دے گی پھر آپ کو کسی کام کے نہیں رہو گے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہترین جو ہے وہ ہے پانچ وقت نماز بھی ہے نماز اگر آپ پانچ وقت پوری اگر آپ پڑھتے ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاکہ ڈپریشن آپ کے قریب بھی آئے آپ نکل جاؤ گے ڈپریشن سے اس کے بعد آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ نیو سوچنا ہے کچھ نیو چیزوں میں آنا ہے پرانی ساری چیزوں کو آپ کو چھوڑ دینا ہے اور جب جب نیو چیزوں میں آو گے تو آپ کو پرانی چیزیں خود بھول جاؤ گے اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی ڈپریشن سے نکل آو گے اس کے بعد سوال آتا ہے کہ یہ تو انمپلائمنٹ کا جو ڈپریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے کہ اپنا کوئی ہوتا ہے اپنا جس کی گل فرینڈ اس سے ناراض ہو جاتی ہے یا کوئی اور شو ہوتا ہے تو اس کے اباؤٹ بھی جو ہے ڈپریشن بہت زیادہ بوئیز این گرلز میں آ جاتا ہے خاص کر کہ آج کی ہمارے جو یو تھے وہ بہت آگے جا چکی ہے تو اس کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر اگر آپ کو کسی انسان نے ڈپریشن کا شکار بنایا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس انسان کے بارے میں پہلے تو سوچنا ختم کرنا پڑے کیونکہ اگر آپ سوچو گے تو اس کا کوئی حاصل آپ کو کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلے یہ چیز آپ کو اپنا یاد رکھنا ہے کہ آگے بڑی زندگی پڑھئے اور زندگی ہمیشہ نیو نیو اپرچلٹیز لاتی ہے آپ کے لیے نیو نیو اتنے زیادہ جو اپرچلٹیز آپ کے انتظار کر رہی ہیں آگے بس آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج ایک بندہ اگر آپ کو چھوڑ کے گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور اس سے زیادہ اچھا بندہ آپ کے لیے رکھا ہے تب ہی وہ آپ کو چھوڑ کے گیا ہے اور جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اگر اس چیز سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ اپنا جو ہے اپنا کانسیب رکھنا پڑے گا جو پاسٹ ہے اس کو یاد نہیں کرنا کیوچر کا سوچنا ہے کنٹینیوز اپنا بہتر کرنا ہے اس کے بعد دوسرا چیز آتی ہے کہ اپنا بہت سارے لوگ مستقبل کا سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں مستقبل میں کیا ہوگا پچاس ہزار روپے سیلری ہے کتنے بچاؤں یہ لینا ہے وہ لینا ہے تو یہ ساری چیزیں زیادہ خواہشات بھی آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا سکتی ہے زیادہ خواہشات بھی آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا سکتی ہے کیونکہ آپ صرف سوچتے ہو کرتے ہو کچھ بھی نہیں ایک بندہ ہوتا ہے وہ سالہ دن بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کروں گا ایسا نیا سوچئے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بھی وہ کام اسٹرارٹ بھی کریں صرف سوچیں سوچنے سے اگر کچھ ہو جاتا تو آج دنیا کے بڑے بڑی جو کمپنیز ہیں وہ بند ہوتی اور ہر کوئی امیر بندہ ہوتا ایسا نہیں سوچنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر پریٹیکلی ورک بھی کرنا ہے اور وہاں پر اس پہ آپ کو پیپر ورک کر کے اپنا کام اسٹرارٹ کرنا ہے جب آپ نے ایک چیز سوچی ہوئی ہے کہ مجھے یہ بیلڈنگ بنانی ہے تو وہ ناممکن نہیں ہے آپ اگر اس پہ اسٹرارٹ اپ لے رہے ہو تو لازم ہے وہ بیلڈنگ بن جائے گی بیلڈنگ بن جائے گی ہنڈریٹ پرسنٹ میں سے آپ کو اپنا جو ہے پرسنٹیج کے ساتھ سے آپ کو ورک کرنا ہے آپ کو محنت کرنا ہے تو مستقبل کا بھی سوچتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں پریشان ہو گئے ہیں اپنا جماغ کام نہیں کر رہا میرا مستقبل میں کیا ہوگا جوب نہیں ملے گی کونسا بزنس میں فیل جا رہے ہیں تو یہ ساری ہماری جو مائنڈ کی جو مطلب ہم اس کو کیچ نہیں کر پا رہے آپ اس سے نکلنے کا بہترین ایک ہون یہ ہے کہ آپ سوچئے کم اور ورک زیادہ کیجئے جب آپ ورک زیادہ کروگے تو انشاءاللہ آپ آپ کا مستقبل بھی اچھا ہوگا اور آپ کے پاس نیو نیو آئی ڈی آز بھی آنا شروع ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد آہ لاسٹ میں ایک یہ ہے کہ میں آپ کو ایک نصیت دیتا چلوں کہ اپنا دیکھیں فرسٹ یہ ہے کہ ایک تو انسان اس انسان کو ڈپریشن آئی نہیں سکتا جس پہ اپنے پروردیگار پر یقین اپنے آہ اللہ پر جب یقین ہے تو آپ کو ڈپریشن نہیں آسکتا میں نے ایک آہ اپنا اپنا ایس بک پر ایک پوستے کی تھی کہ یقین اللہ پر اتنا ہو کہ آگے سمندر ہو لیکن پھر بھی آپ کہیں کہ راستہ بنا دے گا اللہ سکتا تو اللہ پاک پر اتنا یقین ہو کہ سمندر سے وہ راستہ بنا سکتا ہے یہ آپ نے بہت سیادہ جو ہے کس سے سنے ہوں گے تو جب اللہ پر یقین ہے تو اس پہ ہی آپ چھوڑ دیں اور اپنا کام جو ہے وہ آپ اسٹارٹ کریں انشاءاللہ